انسان کی جو ظاہری زندگی ہے اس کے اثرات انسان کی ذاتی زندگی میں بہت گہرے ہوتے ہیں آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کو خودغرضی بھی نظر آئے گی آپ کو حرس اور لارج بھی نظر آئے گا لیکن آپ دیکھ لیجئے گا حضور نبی رحمت سے لے کر آج تک امت کے وہ افراد جنہیں اللہ تعالی نے اپنی دوستی کا سرٹیفیکیٹ دیا ہے وہ غریب پرور بھی تھے یتین پرور بھی تھے خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا جس شخص نے میری امت کے کسی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنا فرمائیے میری دو امیہ دوسرے کے قریب ہیں اللہ تعالی کو یہ بہت پسند ہے کہ آپ محنت کریں کوشش کریں جدو جہد کریں بزنس قائم کریں لیکن لوگوں کا حق نہ چھینیں لوگوں کے ساتھ زیارتی نہ کریں لوگوں کے حقوق محتل نہ ہونے دیں لوگوں کے ساتھ تم صلح رحمی کرو لوگوں کے ساتھ تم عیسار کرو لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق کی محبت اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے یہ بات ویسے انسان جنگی میں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اب آپ کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ضرور بھلا کریں گے لیکن اللہ تعالی کو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں آپ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ کسی کو اپنا بناتے ہیں میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت لوگ گرے ہوئے بھی ہیں اور گر بھی جاتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھیگ دے رہتے ہیں لیکن کسی کو اٹھنے نہیں دیتے ہیں اٹھاتے نہیں ہیں تو اپنے معاشرے میں جب اللہ تعالی کسی کا ہاتھ پکڑ لے جب اللہ تعالی کسی کو اس قابل کر دے کہ وہ وہ اپنی زندگی آسائش سے گزارے اسے اپنے اس وقت کو بھی یاد رکھنا چاہیے جب اس کو اچھا کھانے کی حسرت ہوتی تھی اچھا پہنے کی حسرت ہوتی تھی آپ کے معاشرے میں بہت لوگ مجبور ہیں آپ اپنے گاؤں سے لے کر اپنے قریب ترین بڑے شہر تک اگر اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ اللہ کی رحمت کے چلتے پھٹے پیکر بن جائیں میں ایک بینر مذہب ڈائل آگ میں تھا تو مجھے ایک انکر نے سوال کیا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کا نبی رحمت اللہ العالمین ہے تو آپ کیسے پروو کریں گے کہ واقعی وہ رحمت اللہ العالمین تھے میں نے کہا میں ایسے پروو کر سکتا ہوں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا کھانا ان چنہ آٹا تھا ان کی ملکیت میں ساری کائنات تھی کل جہاں ملک اور جو کی روٹی ہزار اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام تھا میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ دشمن بھی آتا روتا ہوا تو نبی اس کو مسکرہٹ دیتا تھا اگر آپ صرف اپنے گھر شام کو جب جائیں تو مسکرہٹے ہوئے جائیں اپنے گھر والوں کو مسکرہٹے دیں آپ کو ایزے بزنس ٹیکٹس یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ نے اپنے کاق سے کیسے بات کرنی ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں وہ مسکرہٹیں کیوں نہیں دے سکتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری ادائیں ہیں لیکن یہ جو ادا ہے نا لوگوں کو خوشی دینا لوگوں کو محبتیں باننا لوگوں کو گرنے سے بچانا گرتے ہوں کو کھڑا کرنا یہ وہ ادائیں ہیں جو آج یو این او کا چارٹڑ ہے یہ وہ چارٹڑ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ نے ہجت الویدہ کے موقع پر پیش کیا تھا بدلہ لیا جا سکتا ہے فرمایا معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے تو میں آپ سب حضرات سے یہ کہوں گا اگر تھوڑا سا آپ اپنے کام میں اللہ کی رضا بھی شامل کر لیں یعنی کوئی بھی بزنس بغیر پرافٹ مارجن کے لئے چلتا نہیں ہے لیکن اللہ سے بھی سعودہ کرنے میں کوئی آج نہیں ہے بہت بڑا پرافٹ مارجن ملتا ہے اللہ کی طرح سے ایک کے بدلے میں دس آپ کتنا ہی پرافٹ بنا لے نا آپ کا پرافٹ ایک سے دس کنہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں دس کنہ دیتا ہوں ستر کنہ دیتا ہوں سات سو کنہ دیتا ہوں لاکھ کنہ بھی دیتا ہوں تو آپ سے میری گزارش ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے آپ سٹینڈ کر جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو بزنس میں کامیاب کر دے تو سب سے پہلے ایک کام کیجئے گا اپنے گاؤں میں اپنے قبرستان کی دیواریں کھڑی کر دیجئے گا درخت لگا دیجئے گا سبزہ اگا دیجئے گا تاکہ آپ کے عباو اجداد جہاں سو رہے ہیں ان کی قبروں پر گدے اور کتے نہ پھریں نشہ کرنے والے وہاں ڈیرہ نہ لگائیں جادوگر وہاں نہ بیٹھ جائیں وہاں اتنا سکون ہو کہ لوگ وہاں آ کر بیٹھ کر اللہ اللہ کرے